آل پاکستان وابڈا ہائٹرو الیکٹرک فرکرز یونین سی بی اے کیے زیرہ تمام دفاع پاکستان کے حق میں لاہور پریس کلپ کے سامنے ریلی منعکت کی گئی جس کی قیادر جنرل سیکٹری یونین خرشید احمد نے کی ریلی کا مقصد تھا کہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کریں اور کسی قربانی سے دریک نہیں کریں گے دورانے ریلی قرارداد کے ذریعے ملک کے محنت کشو کی جانے سے بھرپور عظم کا اظہار بھی کیا گیا جبکہ اس موقع پر وابڈا انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ کارکونوں کے جائز مطالبات کا پوری ازالہ کیا جائے لاہور ٹرنٹی فرڈ لاہور نیو سے گفتگو کرتے ہوئے وابڈا ملازمین کا کہنا تھا کہ اول نگر ڈیویزن سے ہوں رانا محمد عارف آج کا ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک تو ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں جیسا کہ انڈیا ہمارے ملک کو اگر بری نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہے تو ہم اس کا بچہ بچہ مو توڑ جواب دیں گے دوسرا ہم ادھر اس لیے کٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے ملازمین تقریباً تین سال سے کنٹیکٹ پر رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اور نائنصافی ہو رہی ہے حالانکہ منسٹری نے اور میکمہ نے یہ کہا تھا کہ ہر دو سال بعد پریڈ کے جو اچھی کارکردگی اچھا کام کرتا ہے اس کا فوری ریگولر کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محمد خان نیازی ریجنل سیکٹی فیسکو فیصلہ بات بلانگ ٹومیہ والی ہم اس لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ جتنے ہمارے ڈیلی ویجز یا کٹریکٹ ملازمین تھے ان کو فوراں روز کے مطابر جو واپڑا کا روز سا ہماری یونیا نے روز بنایا کہ دو سال کے اندر ان کو ریگولر کیا جائے ان کو جلد ریگولر کیا جائے اور ہم خرشوی صاحب نے جو یہاں پر وعد وعد کیے تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کی ہیں اور جو اعلان ہوا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں ہم یک جیتی کے لیے ہم فوج کے بھی ساتھ ہیں اور موجود حکومت کے ساتھ ہیں اور پرائیویٹیشن کے لیے تمام جتنے ملازمین ہیں یہ اس کے لیے سخت اتجاج کرتے ہیں پرائیویٹیشن کے ہم خلاف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبد الرشید خان نیازی فیصل آباد الیکٹیک سیٹی کمپنی مرکزی قیادت کے ساتھ ممبر آف جرنل ایگزائٹیک کانسل آج ہمارا جو پرورام تھا ہماری مرکزی قیادت کے حکم پر کے نجکاری کے خلاف اور اس کے بعد جو ہمارے کنٹیکٹ ملازمین کے بچے ہیں جو کہ عرصہ تین تین سال سے جن کو ریگولر نہیں کیا جا رہا تھا اور پچھلی حکومتوں نے خاص کار آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معادہ کی ہوا تھا کہ ہم پاکستان میں جتنے بھی اداریں ہیں ان کو پرائیویٹ ایز کریں گے اور ان میں کوئی بھی ریگولر سٹاپ برتی نہیں ہوگا لیکن ہماری مذہب کیادت خان خرشید احمد کی کیادت میں حکومت وقت نے نجکاری کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے جو اس قابل ہیں اہل ہیں ان کو ہم ریگولر کر دیں گے اور انشاءاللہ اینڈا ریکروٹمنٹ کے لیے بھی ہمارے ساتھ حکومت وقت نے منسٹریہ وارٹرنٹ پاور نے کہا ہے کہ جتنی بھی بیرزگاری ہے زیادہ سے زیادہ ہم جائے نام پلایسان کے بچوں کو برتی کریں گے اور اس کے علاوہ جو بچے جنہوں نے ڈگریہ لی ہوئی ہیں عالی تعلیم ہے ان کو بھی وابڈا میں جتنی بھی سٹاف کی کمی ہے اس کو پورا کریں گے اور اگر انہوں نے ہمارے یہ مطالبات حکومت نے مان لیے تو ان کا نام بھی بلاند ہوگا اور پاکستان کی شان بھی بلاند ہوگی ریلی میں شامل اسامہ تاریخ جوزری اکرم سمیت دیگر نمائندگار نے خطاب کیا خطاب میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ ارکان اسمبلی کی تنہاؤں میں اضافہ کرنے کی وجہے بانی پاکستان قائد عزیز محمد علی جناہ کی طرح ایک روپیہ ازازیہ لینے پر عمل پیرا ہو نہ کے معاشیت پر بوجھ بنے کیمرہ مین خورم کے ساتھ سبا شیخ لاہور 24 نیوز لاہور